کسی کی لاپرواہی سے اگر کسی کی جان چلی جائے تو جس کی لاپرواہی تھی کیا اسے بھی سزائے موت دے دینی چاہیے اگر چار ہزار لوگوں کی جان چلی گئی جس کے ذمہ دار تیس لوگ تھے تو کیا ان تیس لوگوں کو سزائے موت دے دینا اچت ہے جیسا کی عموماً کئی بار ذکر بھی ہوتا ہے کہ کسی عبلا کا ریپ کر ہتیا کرنے والے آروپی کو بیچ چراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے یہ لوگوں کی باتیں ہیں لیکن کچھ لوگ واقعی اس پر عمل بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو نمسکار میں ہوں آشیست ریپارٹی اور سوشل میڈیا پر نیوزیٹین کے اس ویڈیو میں آپ سبی کا سباغت ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں اترکوریا کے کم جونگ ان کی جہاں تانا شاہ کے نام سے مشہور کم جونگ ان نے ایک ساتھ تیس ادھکاریوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا وجہ جان کر آپ حیران بھی رہ جائیں گے لیکن سوچ میں بھی پڑ جائیں گے کہ یہ تانا شاہ نے ٹھیک کیا یا نہیں حالکہ اس بارے میں آپ اپنے بیویک سے تیہ کریں چونکہ بھارت میں لوگ تنتر ہے بھارت میں قانون ہے سمویدھان ہے اپرادی کو بھی اپنا پکش رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن کم جونگ ان رہے کم جونگ ان کی اپنی ہی سرکار ان کے اپنے ہی طریقے کھاتا نہ بہی جو ان کہیں وہی صحیح جہاں کم جونگ ان نے خبر یہ مل رہی ہے کہ تیس ادھکاریوں کو نیتاؤں کو معاف کیجئے گا فانسی کے پھندے پر ایک ساتھ چڑھا دیا اور انہیں ایک ساتھ ایک کی جگہ پر موت کی نیند سلا دیا گیا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی لاپروہی کی وجہ سے چار ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی گھٹنا دراصل جولائی کی ہے جب چاچنگ پرانت میں بھیشن بار سے تباہی مچی ہوئی تھی اور پندرہ ہزار لوگ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی لیکن اتنا ہی نہیں چار ہزار لوگوں کی جان بھی اس بار میں چلی گئی تھی اس سے پہلے بار سے نپٹنے کے لیے جانکاری مل رہی ہے کہ کم جونگ ان نے میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں کچھ لوگ ندارت تھے اور کچھ لوگوں پر دھرشتہ اچار کے بھی آروپ تھے اور ان سب باتوں سے بہت بری طرح سے آہت ہوئے کم جونگن جو اکثر اپنی تانہ شاہی کے لیے جانا جاتے ہیں ان نیتاؤں کی لاپروہی سے اتنے آہت ہوئے کہ ان سب ہی بیس سے تیس نیتاؤں کو فاسی کے پھندے پر لٹکا دیا ریپورٹس کچھ انٹرنیشنلی میڈیا سے جو سامنے آئے اس میں یہ بتایا گیا چونکہ وہاں کے لوگل ٹی وی چوسن نے بتایا کہ تانہ شاہ کم جونگن سرکار کے ایک ادھکاری نے بتایا تھا کہ اتر کوریا میں بیس سے تیس نیتاؤں کو بھرشتہ چار اور ڈیوٹی میں لاپروہی برتنے کا آروپ ان پر لگا اور ان پر کارروہی کیا کی گئی انہیں سزائے موت دے دی گئی ادھکاریوں کی معنی تو یہ پتہ چلا کہ پچھلے مہینے کے آخر میں جو باڑھ آئی تھی اس باڑھ کے لیے لاپروہی پورن طریقہ اپنانے والے بیس سے تیس افسروں اور نیتاؤں کو ایک ہی جگہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا حالانکہ اب تک فانسی کی سزا والی کوئی ریپورٹ اس کے کوئی پشٹی نہیں ہوئی ہے اور نورتھ کوریا کی اور سے اس بارے میں کہیں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے نورتھ کوریا سرکار کی اور سے دراصل ایک اور نیویرک پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا کی سنٹرل نیوز ایجنسی نے جو پہلے خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جولائی میں چاچنگ پرانت میں آئی بناشکاری بارک کے بعد کم جونگ انہیں ان نیتاؤں اور ادھکاریوں کو جو قریب بیس سے تیس نیتاؤ اور ادھکاری تھے انہیں سخت سزا دیے جانے کے آدیش دیے تھے اور بعد میں جو پتا چلا کہ انہیں فانسی دے دی گئی ہے لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ وہ ادھکاری کون ہے نیتا کون ہے لیکن حالانکہ اس میں سے کچھ نام سامنے ضرور آئے تھے جس میں دوہزار انیس سے چاچنگ پرانت کی پرانتی پارٹی سمیتی کے سچیو کانگ بونگ ہون شامل تھے انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا نورت کوریا میں جنہ دھکاریوں کو فانسی دی گئی تھی ان کی پہچان کے لیے اب تلاش کی جا رہی ہے کہ وہ ڈیٹا کیا ہے اور کون لوگ ہیں وہ جن کی لاپرباہی کے چلتے یہ فانسی کی سزا دی گئی دراصل آبدہ کے دوران مرجنسی میٹنگ میں کیم جنگ ان نے ان نیتاؤں کو برخاص بھی کر دیا تھا اور اتر کوریا میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ بات کیم جنگ ان کئی موقع پر بتا بھی چکے ہیں درشاہ بھی چکے ہیں ادھکاری ہوں یا عام ناگرک تانہ شاہ کے راج میں غلطی یا لاپروہی کا مطلب ہے سزائے موت جو یہاں ایسا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اتر کوریا میں جو کارروہی کی گئی اس کارروہی سے ایک بات تو صاف ہے کہ لا پروہی ایک بار کو برداشت کی جا بھی سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھرشٹا چار جیسی کسی بھی نیتی کی کم جنگ ان کے شاسن میں کوئی جگہ نہیں ہے کم جنگ ان وہی نیتا ہیں جو کبھی امریکہ تو کبھی کسی اور دیش کو دھمکی دیتے ہیں کبھی ڈونال ٹرم سے وہ بھیڑ جاتے ہیں تو کبھی اپنی تانہ شاہی بھرے فیصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں نورت کوریا میں جس طرح یہ ایکشن لیا گیا کیا بھرشٹا چار کو ختم کرنے کا یہ ایک اچھا اور کارگر اپائے ہو سکتا ہے بھارت جیسے لوگ تانترک دیش میں تو اسے بلکل بھی سویکاریں نہیں کیا جائے گا لیکن آپ کی اس پورے وشہ پر کیا رائے رہے گی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا